جہنے دوستو اندے ماتر بھارت باکستان کے میچ میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے رہوش شرمہ بابا رازم سے پوچھتے ہو نظر آ رہے تھے کہ بھئی آپ گھٹنا ٹیکیں گے کیا کریں گے مطلب وہ بلیک لائفز والے میٹر جو چل رہا تھا بلیک لائفز میٹر کے معاملے میں جو ان کو گھٹنا ٹیکنے تھے اس کے اوپر بابا رازم سے پوچھتے ہو دکھائی دیئے تھے جب یہ معاملہ میچ کے بعد دور زیادہ بڑھا تو لوگوں نے اس کے اوپر سوال کرنا شروع ہی ہے کہ بھارت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر آپ نے کتنی بار بولا ہے مطلب اکیلے رہوش شرمہ نہیں بلکہ پوری انڈین کرکٹ ٹیم سے یہ سوال کیا جانے لگا بیسی سے بورٹ سے یہ سوال کیا جانے لگا جو بھی بانگلدیش میں جو ہوا، افغانستان میں جو ہوا، پاکستان میں جو ہو رہا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں مطلب کشمیر میں جو ہو رہا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں کبھی آپ نے سنگیان کیوں نہیں لیا اور بلیک لائفز میٹر جو کی انڈیا سے دور دور تک جس پورے معاملے کا ناتہ نہیں ہے اس سے یہ لوگ بلکل سروکار رکھ رہے ہیں مطلب یہ دکھاتا ہے کہ وشوک پٹل پر لیفٹس میڈیا کتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہے اور آئی سی سی کی آئی سی سے کیا بولے ہمارے تو کپتان صاحبی اتنے ووک ہو گئے ہیں جو کی دیپا والی منانے کے اوپر بھی سوال کھڑے کرنے لگے بہرحال زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے سیدھے مددے کی بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز اور ساؤت افریقہ کا آج ہونا تھا میچ جس میں کہ یہی ایک چیز دوبارہ ہونی تھی مطلب بلیک لائفز میٹر کے اوپر آپ کو گھٹنے ٹیکنے تھے جو کی کونٹین ڈکاوک جو کی ساؤت افریقہ کے ایک امدہ بلے باز اور رکٹ کیپر ہیں اس نے کرنے سے صاف طور پر منع کر دیا اور رپورٹس کی مانے تو ان کے ایسا کرنے کی کارن ان کو میچ سے ہٹا دیا گیا ہے اب وہ اس میچ کا حصہ نہیں ہوں گے وہیں کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ مانٹی بانی سر جیسے جو کرکیٹر ہیں انگلینڈگین سبھی کا کہنا ہے کہ بہت اتک possibility ہے کہ آپ کو انٹین ڈکاوک کو ہم لوگ ساؤت افریقہ کے لیے کھیلتے ہوئے نہ دیکھیں جہاں کئی لوگ انٹین ڈکاوک کا support کر رہے ہیں وہیں کئی لوگ ان کے against میں بھی ہیں مطلب میرا کہنا بس اتنا ہے کہ ایزا کرکیٹر آپ کو کھیل کھیلنا چاہیے مطلب politics میں آپ کو involved نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ICC زبردستی کھیل کے اندر politics گھوسا رہا ہے تو پھر کرکیٹرز کو پورا right ہونا چاہیے کہ بھائی ان کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہم ہاشے معاملہ کی بات کریں تو اس کرکیٹر نے اپنی جرسی کے اوپر alcohol کے برانڈ کا لوگو لگانے سے منع کر دیا تھا اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی مطلب اس برانڈ کے طرف سے وہ fees آتی تھی وہ fees ان کو نہیں دی گئی تھی and apart from that کوئی بھی سمسیہ نہیں ہوئی تھی تو right of choice کرکیٹر کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا جو کہ ایسا لگتا ہے quinton ڈکاوک کے معاملے میں ان کو اس بارے میں مطلب liability تھی نہیں تھی وہ چیز بات کی بات ہے لیکن ان کو اس کی permission نہیں دی گئی اب آنے والے سمائے میں South Africa کے ٹیم میں جو white اور black کا balance ہم کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جس کو کے لے کر کئی لوگ یہ بھی بولتے رہتے ہیں کہ اس کے ہی current کئی لوگ cricket کھلنا چھوڑ دیتے ہیں South Africa کے طرف سے اور دوسرے دیشوں میں جا کر county cricket یا franchisee cricket کھلنے لگتے ہیں مطلب quota system type کا چلتا ہے South Africa cricket team میں اس کو لے کر سرچہ ایک بار پھر سے گرما سکتی ہے اور quinton ڈکاوک کے اس فیصلے کے پیچھے ایک بڑا قرآن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس پرکار کی ہنسہ ہے باقی وشو میں ہوئی ہیں خاص طور پر South Africa میں ابھی کچھ سمائے پہلے ہی Indians کے اوپر کافی حملے ہوئے تھے مطلب آپ اپنے ہی دیش کے بارے میں جو چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن دوسرے دیشوں میں جو چیز ہوئی ہے اس کو لے کر آپ کو بھائیہ گھٹنا ٹیکنا ملہ ساؤتھ افریقہ میں Indians کے خلاف کافی بڑا ڈٹریج ہوا تھا چھوٹا موٹا نہیں ہوا تھا اب زل جان لیتے ہیں اس ماملے میں کی اور کیا کیا ہوا ہے ساتھ ہی میٹر کے سمرتن میں گھٹنے کے بل بیٹھنے سے انکار کر دیا جس وجہ سے انہیں اس میچ سے باہر ہونا پڑا بتا دیں کہ بھارتی ٹیم نے بھی گھٹنے کے بل بیٹھ کر بلیک لائیز میٹر کا سمرتن کیا تھا اس کے بعد لوگوں نے سوال پوچھے تھے کہ انہیں ویدیشی پروپاگینڈا کا حصہ بننے میں کوئی گریز نہیں ہے لیکن بانگلدیش میں ہندووں پر ہو رہے اتیچار کو لے کر انہوں نے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا بھارتی کھلاڈیوں کو پھسچم کے ایجینڈے میں نافسنے کی صلاحہ بھی دی گئی انہیں پڑوسیوں کے اسلامی ملک جیسے کی پاکستان اور بانگلدیش میں آلپ سنکھے کو پر ہو رہے جرم کو بھی یاد دلائے گیا کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے اس پورے ماملے کے اوہ سندرب میں لیتے ہوئے ٹویڈ بھی کیا انہوں نے لکھا مطلب جو بھی کچھ جاج میں بات نکل کر سامنے آئے گی اس کے بعد اگلہ decision لیا جائے گا دکشن افریقہ کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ اس نے کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے گھٹنے کے بل نہ بیٹھنے کا ویفتی قطنے نلیا ہے جس کا انہوں نے سنگیان لیا ہے سی ایسے نے کہا کہ بورڈ نے نسلوات کے خلاف ایک جڑتا اور نرنترتا کے ساتھ کھڑے ہونے کا نلیہ لیا ہے اسی انرود دشاندریش جاری کیا گیا ہے یہ سبھی کھلاڑیوں کے لیے گھٹنے کے بل بیٹھ کر بلیک لائیوز میٹر کو سمرتن دکھانا نیوار رہ ہوگا بورڈ نے آئے گا کہ کھلاڑیوں کے freedom of choice سعید سبھی مددوں پر وچار کرتے ہوئے ہم نے نلیہ لیا تھا کہ سبھی کھلاڑیوں کے لیے نسلوات کے ورود سٹینڈ لینا نیوار رہے اب جب یہاں پہ یہ لوگ کمپلسری کر رہے ہیں تو پھر کھلاڑیوں کے freedom of choice کہاں گئی خاص کر دکشن افریقہ کے اتحاس کو دیکھتے ہوئے ہمارا ماننا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ویویدتہ ویبھن روپوں میں پردرشت کی جا سکتی ہے لیکن نسلوات کے ورود ابیان میں یہ معنی نہیں رکھتا ٹیم مینجمنٹ کی اگلی پرتکرے کے بعد بورڈ کوئی بھی ننائے لے گا سیسے نے صاف کر دیا کہ ٹیٹونڈی ویشو کپ کے اگلے سبھی میچوں میں نسلوات کے خلاف ایک جڑتہ دکھانے کے لیے کھلاڑیوں کو لیے گھٹنے کے بلویٹنا نیوار رہے ساتھی اس نے مہتوپونڈ اور سارجونک سٹینڈ لینے کے لیے اپنے انے کھلاڑیوں کو دھنیوات دیا دکشن افریقہ کے پورو کوچ مارک باؤچر بھی اسی کو لے کر ویعادوں میں گھرے تھے پورو اشید کھلاڑیوں نے عارف لگایا تھا کہ ان کے سمئے میں نسلوات کافی زیادہ ہاوی تھا اور ویسی بات یہ جو معاملہ ہے کافی زیادہ تل پکڑنے والا ہے کیونکہ ساؤت افریقہ جو ہے کافی بڑا بولڈ ہے ساؤت افریقہ کے ٹیم کافی بڑی اچھی ٹیموں میں مانی جاتی ہے کافی اچھے کھلاڑی ہیں ان کے پاس اور کونٹن ڈکاوک اپنے آپ میں ہی کافی بہتوپورڈ کھلاڑی ہیں ساؤت افریقہ کے ٹیم کے اور ان کا یہ سٹینڈ لینا وہ بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر دکھاتا ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے کافی زیادہ تل پکڑنے والا ہے بھارتی ٹیم کے بعد تو ویسے بھی یہ چیز کافی زیادہ بڑھی رہی تھی اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹر کے اوپر اس کو لے کر کیسے رییکشن سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ٹوٹر پر بھی لوگ خاصے نمبر پر اس پر ٹوٹ کر رہے ہیں حالانکہ یہ معاملہ ابھی ابھی نکل کر سامنے آیا ہے کیونکہ یہ ابھی کے میچ کی ہی بات ہے لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یہاں پر کوئنٹن ڈکاوک نے جو فیسٹا لیا ہے وہ واقعی میں مطلب اس کی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ آپ اس چیز کے اگینسٹ ہو رہے ہو کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے صحیح غلط سے اوپر اٹھ کے بھی ہم کو تھوڑی چیزیں سوچنی چاہیے کہ آخر کس طریقے سے اس چیز کو انہوں نے ریپزینٹ کیا ہے تو اگر ہم ٹوٹر کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ کس پرکار کے لوگ ٹوٹ کر رہے ہیں تو کیشو نے لکھا ہے how heroes look alike مطلب یہاں پر کوئنٹ ڈکاوک کی تصویر لگائے گی یہ تعریف ہو رہی ہے اگلے ٹوٹ میں لکھا ہے کہ کوئنٹ ڈکاوک has shown he has a spine will indian team show some and show their support for hindu causes اسی کے آگے نینہ تلوار نے لکھا ہے کہ well done کوئنٹ ڈکاوک finally someone has shown spine Dr. Rajtak نے لکھا ہے you beauty salute to you for taking the stand اس کے آگے first post نے بھی اسی کو لکھر جانکاری دی ہے Dale نے لکھا ہے کہ imagine training your whole life to be the best in the world at what you do and then being forced to give that up because you don't believe in other people's politics let's sportmen play sports leave politics for politicians میں بھی یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے کھیل کو کھیل رہنے دیجئے اس میں پولٹکس کو مد گھسائیے اگر آپ اس میں پولٹکس کو گھسائیں گے تو پھر آپ کو الگ الگ لوگوں کی وچاردھارہ کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر وچاردھارہوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر چیزیں اسی طرح سے بگڑتی ہیں اسی کے آگے Cricket & More نے لکھا ہے Cricket South Africa told their players to collectively take a knee before the game اومگورس لکھتے ہیں کہ those who didn't kneel their cricket career must end in this country they must be banned اچھا جی یہ بھائی صاحب لکھ رہے ہیں ان کو banned کر دینا چاہیے مطلب جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اس انسان کو cricket کھلنے کا حقی نہیں ہے یہ ایک نئے ڈیچرہ ہے queen of پیٹیکلز لکھتی ہیں good for him basically they are forcing players to take a knee for communism and to support and follow a certain ideology وہی بات ہے کہ آپ کسی کو force نہیں کر سکتے یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے much respect to Quinton Decoq mad respect taking a knee is mandatory or a blackmail by the blacks to go after the whites browns to me this is racism which has been meted out to Decoq shame on South Africa proud of Quinton Decoq Quinton Decoq دراصل اس match سے بہا نکال لیا گیا ہے ishan لکھتے ہیں اب ایک you ghost out to Quinton Decoq for refusing to take the knee a player that cannot take a stand against racism has no place in the sports of your love i hope cancel culture does its job and he never plays cricket again بھائی ساب ایسا ہے ishan جی کہ cricket تو ایسا چلتا رہے گا cricket South Africa ان کو کھلا ہے یا نہ کھلا یہ بات کی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو زبردستی کسی ideology Quinton Decoq oh Quinton Decoq a great player and all but truth be told he is a racist and one of the people who doesn't like associating with the black people a lot of players of color cam testify to that اچھا جی مطلب باروں بھی لگنا شروع ہو گا اس کے اگر لکھتے ہیں Hashim Amula was allowed to play for not supporting an alcoholic brand's logo on his jersey for years but Quinton Decoq has been dropped from same team for refusing to kneel down in support of BLM secularism isn't just discriminatory in India but a global phenomenon secularism secularism کیا ہے سب جانتے ہیں ہر جگہ پر وہ ایک سہی ہوتا ہے اس کے پہلو کسی کے لیے ایلگ ہوتے ہیں اور کسی اور کے لیے ایلگ ہوتے ہیں وہ کبھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا شریفاستو لکھتے ہیں کہ when Quinton Decoq making his debut for England وہ ہی بات ہوگی کہ اب وہ South Africa سے نکلنے والا ہے رودو لکھتے ہیں پاکستانی team didn't take knee many black players in football didn't take knee why you sacked یہ بات بھی ٹھیک ہے we don't need you Quinton Decoq United we stand and have excellent players of color and we don't need divisive players in our team how can you be proudly african but stand against BLM وہ against میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا against میں نہیں ہو رہا تھا آپ ایک پروپوینڈ چلا رہے ہو اور بول رہے ہو کہ سبھی لوگ اس میں آپ کا ساتھ دین دیار یہ چیز possible نہیں ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں oppose کر رہے ہیں کچھ لوگ Quinton Decoq کچھ لوگ support کر رہے ہیں کافی لوگ support کر رہے ہیں میں بھی support کر رہا ہوں چیز کا اب آپ کا کہنا ہے کنڈے نگو کے معاملے میں آپ کو چیز بتائیے وہ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے میرے اس ویڈیو فیلالت نہیں جائے ہیں جائے بہار